دیش بر میں اپرادی اور انیوں معاملوں میں بلڈوزر ایکشن پر سپریم کورٹ نے منگل بار کو اپروک لگا دی ہے کورٹ نے کہا کہ اگلے آدیش تک دیش میں کہی بھی منمانے ڈھنگ سے بلڈوزر کی کاروائی نہیں ہوگی دیش کے سبی رجو کو ان نردیشوں کا پارن کرنا ہوگا حالکہ یہ سپریم کورٹ کا انترم آدیش ہے سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد کانگریس اور بی جے پی اپ آمنے سامنے آگئی ہے کورٹ کے آدیش کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس پروکتہ انچو عبستی نے یو پی کی یوگی سرکار کو سمیدھان بیروڈی بتا دیا انہوں نے کہا کہ یوگی سرکار اسمیدھانی کارک کر رہی تھی اور بلڈوزر کا ڈر دکھا کر جاتی اور دھرم دیکھ کر کاروائی کر رہی تھی بھاچپا پروکتہ راکیس چپارٹی نے کہا کہ بھاچپا سرکار میں بھاچپا کی سرکار پردیش میں جنتہ سے جڑے مددوں کو چھوڑ کر سرکار صرف اور صرف ایک گندہ کردی پولیس سٹیٹ بنانے کی کوشش کر رہی تھی مانینی اوچھتم نیالے کی نرڑے کام سواگت کرتے ہیں اور آنے والے سمیدھان ساپ ہو گئی ہے بھاچپا کی سرکار صرف اور صرف سمیدھان بیروڈی کام کر رہی تھی جس کو مانینی اوچھتم نیالے نے سبق سکھانے کا کام کیا بھارتینتہ پاٹی کی سرکار تو اس بات کو پہلے سے ہی مانتی رہی ہے بھارتینتہ کی آدھار پر پوروہ گرہ کی آدھار پر بلڈوزر کی کاروائی نہیں ہونی چاہیے لیکن کسی اپرادھی نے اگر انکروچمنٹ کر رکھا ہے اگر illegal construction کر رکھا ہے تو ویدھی کی پریدی کے دائرے میں اس پر بلڈوزر چلنا چاہیے لیکن جیسے اوتر پردیس میں سماجھوادی پارٹی کی سرکار کے رہتے ہوئے اکھیلیس یادو جی نے اپنے ہی ویدھائک رامپال یادو کے گھر پر بلڈوزر ناراج ہو کر کے چلویا تھا یا ادھو تھاکرے نے ناراج ہو کر کے کنگنا رانوت کے گھر پر بلڈوزر چلایا تھا ایسی بلڈوزر کی کاروائی تو رکھنے ہی چاہیے Honorable Supreme Court کا انتری مادیس اسی اور عصارہ کر رہا ہے Honorable Supreme Court کے فائنل نادیس کی سپرتکشہ کر رہے ہیں